بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹوی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد ریخیزر و راج کی اس ویڈیو میں غصے کو ختم کرنے والا اور دلوں میں محبت پیدا کرنے والا وظیف آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں غصہ انسان کو کھا جاتا ہے اس کی مار کی ڈاؤن کر دیتا ہے یہ نہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر ہی غصہ کرتے ہیں اکثر لوگوں کی جبلت میں غصہ اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے ذرا سی بات ہو جائے وہ ناقابل بیان حد تک گالیاں دینے لگی پڑتے ہیں دوسروں کا جینا حرام کر دینا چاہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ خود غصے کے وبال میں پھانس جاتے ہیں اسلام میں بلا وجہ غصہ اور نفرت کرنا حرام ہے اسلام محبتوں کو پروان چڑھانے والا مذہب ہے یہ دلوں کو جوڑنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کے فوائد بھی بتاتا ہے جو لوگ اس راز کو پا لیتے ہیں کہ وہ اپنی جبلت کی وجہ سے تاثب نفرت اور غصے کے زیر اثر آ جاتے ہیں تو انہیں اللہ کریم کی تصویح بیان کرتے رہنا چاہیے صوفیاء کرام بتاتے ہیں کہ اگر ایسا انسان اول آخر دروش شریف کے ساتھ یا علیم و یا ودود کی روزانہ تین تصویح پڑھا کرے تو وہ جبلت کے اندھے پان سے بچ جاتا ہے یہ دونوں اسمائے مبارک اللہ رب القریم کے اسمائے مبارک ہیں جو دلوں کو جوڑنے اور جبلت کی وحشت کو ختم کر دیتے ہیں صبر استقامت اور شائستگی پیدا کرتے ہیں جس انسان کو دوسرے کی نفرت اور غصے کا سامنا ہو وہ بھی ایک تصویح کیا کرے تو انشاءاللہ ان کی دل آزاری کرنے والا ان سے محبت کرنے لگ پڑے گا امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں